میں اپنے ہر دن کا سی فیصد ایک ایسے کاؤس کو دیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو حقیق انقلاب کی طرف لے جا رہا ہے میں آج آپ سے کوئی ڈونیشن یا ہیلپ نہیں مانگ رہا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں اور خاص طور پر ہماری ملک کی بچیاں سے غور سے دیکھیں جن کو میں ایک ایسی اپرچونٹی دینے لگ رہا ہوں جس سے نہ سے وہ ان کی زندگی تبدیل ہوگی بلکہ وہ پاکستان کی ایک سوشیو اکنومک اور پولٹیکل سیچوئیشن میں بہت بڑا اور اہم پارٹ پلے کرسکیں گے یہ زندگی ٹرس کا فاطمہ جنہ گورمنٹ گرل سکول ہے یہاں تین ہزار سے زیادہ بچیاں پڑتی ہیں ٹوٹلی فور فری ہزاروں کی تعداد میں آج ماں ہیں بزرگ یہاں پر اپنے بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے جمع ہیں اور ہم انہیں بتا چکے ہیں کہ ہم کوئی اور ایڈمیشنز نہیں کرسکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مزید سپیس نہیں ہے پر یہ والدین یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اپنے بچوں کو کوالٹی ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں اور کچھ ماں باپ تو اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول سے نکال کر لائے ہیں یہاں پر ایڈمیشنز کے لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مزید کمرے بنوالیں تاکہ ایڈمیشنز ہو سکے اور واقعی ہمیں کمروں کی ضرورت ہے لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ کمرے بنوانے سے پلیگرانڈ ہونے سے بلڈنگز ہونے سے ایک سکول اچھا سکول نہیں ہوتا اچھا سکول ہونے کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کوالفائیڈ ٹیچر اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں کوالفائیڈ ٹیچرز نہ ہونے کے برابر ہیں پر اس کا سلوشن ہم دے چکے ہیں 2019 میں دوربین نے گارمنٹ ٹیچرز ٹریننگ کالج ہوسین آباد کو پبلک پرائیڈ پارنشپ کے تحت لے کر ورلڈ کلاس فوریئر ڈگری کا ٹیچنگ پروگرام سٹارٹ کیا تھا اور اس کا پہلا بیچ گارمنٹ سکول میں پوسٹ ہو چکا ہے اور ٹیچنگ لائسنس لینے کے بعد یہ سیدھا سکسٹین گریڈ کے گارمنٹ ٹیچرز بن جائیں گے جن کی سٹارٹنگ پہ ایک سٹارٹنگ بینکر کے برابر ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ والدین ہر سال کتاروں میں نہ کھڑے ہوں اپنے بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے تو پلیز جو بچیاں انٹر کر چکی ہیں یا انٹر کے امتحان آتی ہیں وہ دوربین کے فور یئرز ٹیچنگ ڈگری پروگرام میں اپلائے کریں اور اگر وہ ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو ان کے کریئر گروت کی ذمہ داری پر ہماری ہے نہ صرف ان کو ٹیچنگ کی بی ایڈ ڈگری بلکہ ایک ٹرن آراؤن سکول میں نوکری کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور لائسنس کیر کرنے کے بعد وہ سیدھا سکسٹینڈ ریٹ کے گارمنٹ ٹیچر بن سکیں گے